اسلام علیکم دوستو آج میں جا رہا ہوں اپنی سائٹ پہ تو میں یہ ایک سین دیکھ رہا تھا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ ہمارے پردیسی لوگ کس کس طرح کے کام کرتے ہیں یہاں پہ آکے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اوپر ٹاور پہ چڑھا ہوا ہے کتنا مشکل کام ہے جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا پردیس میں پردیس میں جو ہے درختوں پہ پیسے لٹکے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں جی دوستو تو یہ دیکھیں آپ یہ ایک درخت ہے جس سے ہمارے جو پردیسی لوگ ہیں وہ باہر ملک میں آکے یہ پیسے اتار رہے ہیں اس لب کے ریال اور درہم اتار رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاکستان سے لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں شاید پیسے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ آج آپ لائیو دیکھیں ایک بڑا سا درخت ہے اس میں سے جو یہ ورکر ہیں بچارے انڈین پاکستانی بنگالی نیپالی سب نیشنلٹیز کے مکس ہیں تو یہ چڑھ کے اوپر سے پیسے کمار رہے ہیں تو صرف یہ ایک جھلک آپ لوگوں کو دکھانی تھی اور بتانا تھا کہ لوگوں کو پاکستان میں کریز ہوتا ہے کہ ہم باہر جائیں تو ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ مطلب پیسہ کمانا آسان نہیں ہے چاہے وہ پاکستان ہو یا آپ کا باہر کا کوئی بھی کنٹری ہو تو پیسہ کمانا آسان نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہ ایک چھوٹی سی جھلک میں دکھا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ جو بجلی کا پول اس کی ہائٹ ہوتی ہے تقریباً پچپن سے ساٹھ میٹر اور یہ اتنی ہائٹ پہ دیکھیں کیسے چڑھ کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یہ بیٹھے نہیں ہوئے یہ ہیوی لوڈ کھینچ رہے ہیں ٹائٹنگ کر رہے ہیں فکسنگ کر رہے ہیں یہ بہت ہی سخت کام کر رہے ہیں ہم اگر نارمل چھت پہ بھی اپنے گھر کی چڑھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو چکر آنے لگ جاتے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی ہائٹ پہ کس طریقے سے اتنا سخت اور ہیوی کام کر رہے ہیں لوڈ کھینچ کے اوپر گھوم رہے ہیں فکسنگ کر رہے ہیں ٹائٹنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے باہر کے ملکوں میں پیسے کمائے جاتے ہیں اور جو ہم خاص طور پر ہمارے پاکستان میں دوست ہیں وہ دیکھیں پیسے کمانے پاکستان میں یا ادھر آسان نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں لائف ابھی یہ اوپن ڈیزرٹ ہے ابھی یقین کریں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بیالیس سے پینتالیس ڈگری ہے آپ اندازہ کریں بیالیس پینتالیس ڈگری میں یہ کھمبہ کتنا گرم ہوگا اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گھوم رہے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ کی یا جسم کا وہ حصہ جو کھمبے سے ٹچ ہو رہا ہوگا تو کیا حالت ہوتی ہوگی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اسی طرح کا کام نہیں کرتے تو اگر آپ آنا چاہیں تو اپنی سکلز کے ساتھ آئیں اپنی ڈگریز کے ساتھ آئیں اور اگر لیبر یا ورکر میں آتے ہیں تو نان سکلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں تو دیکھ لیں آپ تو اس سے بہتر اگر اتنی محنت کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں آپ وہیں پہ کام کر سکتے ہیں یہ والا کنٹینیو اور اپنی روزی کما سکتے ہیں اور جو ان کے پیچھے رشتے دار ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اپنے لیے یہ کچھ نہیں کر رہے اپنے پیٹ میں یہ بچارے وہی ڈالتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں پورے مہینے کا اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں جو کماتے ہیں جتنا بھی یہ پیچھے گھر والوں کی رشتے داروں کی ان کی ضرورتیں اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں اور جیسے فرمائشیں آتی ہیں ہمیں آئی فون چاہیے ہمیں سیمسنگ چاہیے تو یہ آپ دیکھیں یہ درختوں سے اوپر سے آئی فون سیمسنگ یہ اتار رہے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ کماتے ہیں باہر میں تو تھوڑا آپ ان کا خیال کیا کریں دیکھ لیں یہ کام ہوتا ہے اس طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں تو جسٹ میں آپ لوگ کو انفارمیشن دے رہا تھا سب لوگ ایسا کام نہیں کرتے پر ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کام بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ لوگ دیکھ لیں یہ کتنا رزقی کام ہے کتنا مشکل کام ہے اگر اللہ نہ کرے یہاں سے کوئی گر جائے تو یقین کریں گے وہ بلکل ہی نہیں بچے گا ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں تو کیا لائف ہے کیا زندگی ہے ان بیچاروں کی اگر اللہ نہ کرے کوئی کیجولٹی ہو جائے تو یقین کریں گے کہ دو دو تین تین مئنے ان کی جو مئیت ہوتی ہے وہ اپنے ملکوں میں نہیں جا سکتی تو آپ دیکھ لیں یہی بیچارے آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے یہ اوپر اتنے مشکل میں اتنی دھوپ میں کام کر کے پھر اپنے کمروں پہ جا کے یہ کھانا اپنا خود بناتے ہیں خود بنا کے خود کھاتے ہیں اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا کہ ہاں سب کچھ تیار ہوگا تو آپ تھوڑا ان کا احساس کیا کریں تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی